بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کو بیف بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں بہت شارٹ طریقے سے آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ آف کے جی بیف ہے اور کیا کیا ریسی پیس میں میں ڈال رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا تو تھوڑا سا ویڈیو جو ہے وہ شارٹ سے شارٹ کروں گا ٹھیک ہے دو اونین میں نے لے لیا اور ایک لیمن لیا اور چھ سات پیس میں نے گرلک کے لیے ہیں یہ بلیک پیپر ہے یہ ریڈ چلی جو گرینڈ کی ہوئی ہے وہ ہے اور یہ زیرہ کا ہے یہ اورینڈر ہے یہ ٹرمیرک خلدی کا پورڈل ہے اور یہ چودہ سے پندرہ پیس جو ہیں وہ اس کے ہیں چلی کے اور ایک ڈبا جو ہے وہ یوگٹ کا یوگٹ پورا ڈبا میں نہیں ڈالوں گا آپ ڈالوں گا باقی سالٹ اگرہ ہے اور یہ جو ہے وہ آئل ہے اور جتنا آدھا کے جی اگر بیو ہے تو پانی ایڈ کروں گا تو کیسے بناوں گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں جی پیاس جو ہے وہ چوپر کر دیا ہے اونین گرلک بھی چھوٹا چھوٹا کٹ کے بنا دیا ہے چلی بھی ہوگی اس میں ایڈ ہم لوگ کریں گے دو ادھر ٹیماتر ہیں ملٹ ہونے دیں یہ آئیس پھر اس کے بعد اس کو بناتے ہیں اور یہ میں شاید بتانا بھول گیا تھا تو یہ جو ہے وہ ایک ایک سپون میں نے سب لیا ہے آپ ہس پہ زائے کا جو ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کر سکتے ہیں یہ سپون ہے ایک سپون ایک سپون ایک سپون اور اس کے ساتھ سے اور یہ تقریباً ہاف سپون سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ زیرہ پڑا ہوا ہے اور ایک قدر چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ لیمن کا لیا ہوا ہے یہ ہم نے پتیلہ دیا ہے پتیلہ جتنا تھوڑا بڑا سائز کا ہوئے گا تو آسانی رائے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کہ اس میں کیا کیا جائے گا یہ پتیلے میں آپ کے سامنے میں سب چیزیں ایڈ کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں کوئی چیز یہ رزق ہے اس کو زیادہ نہیں ہوں چاہیے کلیر کر کے اس میں ڈال دیئے گا یہ کلیر ہو گیا اس کے بعد رائٹ ہند سے یہ ٹرمریک ہے یہ ایک سپون یہ اس کے اندر چلی گیا اورینڈر ہے اورینڈر یہ بھی اس کے اندر چلا گیا یہ ریڈ چلی سابت والی گرینڈ جو برابر نہیں اٹھنے والی ہے یہ ہے بلیک پیپر یہ بھی اس کے اندر ڈال رہا اس کے بعد ابھی جو ہم نے ڈالنا ہے وہ ہے سولڈ اور زیرہ یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا یہ جنجر ہے جنجر چلی گیا اس کے بعد یہ ٹوماتو اس کو بھی چوب کر دیا یہ بھی چلا گیا اگر آپ کے پاس جوسر مشین ہے تو جوسر مشین میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں ابھی یہ ہے یوگٹ یوگٹ میں نے آپ کو بولا تھا کہ دو سے تین یا چار چمچ یوگٹ ڈالنا ہے زیادہ یوگٹ نہیں ڈالنا اس کا ٹیس ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے میں نے ایک لیمت بولا تھا لیکن اس میں ریسٹ لیتا ہے اور یہ آف ہی اناف ہے ایک ڈال دیا اس کے بعد یہ ہے آئل کوکنگ آئل ہے اس میں آپ علیو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی اس میں چلا گیا بسم اللہ الٹا آتا میرا مالت یہ چلا گیا یہ آف کے جی بیف تھا یہ بھی ہم نے اس میں اینڈ کر دیا بیف اچھا quality کر لیں اور آف کے جی اس میں دال دیا یہ بھی water ہے آف کے جی بیف لیا تھا تو اس میں ایک لیٹر جو ہے وہ ہم لوگ پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک لیٹر کے حساب سے پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے سب چیزیں اس میں مکس کریں گے اچھی طرح مکس کریں چاکہ ہر چیز جو ہے وہ اس میں مکس ہو جائے ابھی جو ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کے نیچے آگ جلائیں گے اور کم سے کم آدھا گھنٹے کے لیے ہم لوگ اس کو بند کر کے ڈکھنا رکھ کے اس کو بند کر دیں گے باقی everything is inside اور جب یہ ready ہوگا اس کے بعد اس کا زرڈ بتاؤں گا ابھی دیکھ لیں یہ ہر چیز اس کے ساتھ مکس ہو چکی ہے اور ابھی اس کو آف اور آور کے بعد چیک کریں گے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد یہ ہم نے آن کر دیا ہے یہ اس کو آپ میڈیم سے تھوڑا تیز فلیم رکھیں اور جب یہ تیار ہوگا اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ کیسا بنے گا آٹھ چالیس پہ شروع گیا تھا ابھی ٹائم کیا ہو گیا ہے دیکھیں نو تیس ہو گیا ملتب پچاس منٹ ہو گیا اور ہم نے اس کو ہلکی آنچ بے پکایا ہے پانی ٹھوڑا ڈرائی کرنا ہاں اور ہمارا جو ہے وہ بیف تیار ہو جائے گا چلو تھوڑا پانی میں اس کو خوش کر لیتا ہوں پھر آپ کو دیکھاتا ہوں ابھی تک تو پانی اس میں کافی ہے بس دس میریٹ لگیں گے اور سمجھے پورا ایک گھنٹہ ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی آئل چھوڑنا اس نے شروع کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو چکا ہے تقریبا ایک پانچ میں اور لگیں گے اس میں اور یہ ٹیسٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کھا گیا کہ کیسا اس کا ٹیسٹ بنے گا لیکن بہت اچھا اس کا لک ہے وہ آ رہی ہے ابھی میں ایک کام کرتا ہوں جب میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں آپ جینجر اور اورینڈر سے کر سکتے ہیں دھنیاں بھولتے ہیں تو میں اس کے اوپر خالی دھنیاں ڈالتا ہوں کیونکہ پانچ میں یہ دھنیاں بھی توڑا سا ہو جائے گا اس میں ضرورت اتنا زیادہ دھنیاں نہیں ڈالنے یہ ڈالا اور اس کے بعد اس کو پھر پانچ منٹ کے لئے بند کر دیتے ہیں یہ تقریباً ایک گھنٹے کا کروسیس میں یہ تیار ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ کے بعد آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اور ہانڈی ہماری تیار ہو چکی ہے ما شا اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں جنا بہت ہی لذیذ اور بہت امدہ قسم کی جو ہے وہ بیف کے جو ڈیش ہے وہ تیار ہو جائے گی اب اس ٹائم آپ دوسرے کام کر سکتے ہیں صرف ایک گھنٹے کے اندر آپ نے دو دوہا چک کرنا ہوتا ہے بس وہ بھی دل کی تسلی کے لئے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا پانی کچھ بھی ایڈننگ کیا یہ سب نارمل ہوئی چیز ایک لیٹر پانی میں آپ کے جو ہے وہ بیف تیار ہو گیا میرا مقصد آپ کو گوشت بنا کے دیکھانا تھا میرے جو کتیلہ ہے دیکھچا ہے اس پر کمیٹس نہ کریے گا دیکھچے آپ دوسرے بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکن کوشش کریں کہ بڑا دیکھچہ ہوگا بڑے دیکھچے میں کیا ہے کہ آپ کا جو گوشت ہے بہت آسانی کے ساتھ پک جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ آئل نے اپنا کام دیکھانا شروع کر دیا ہے پورا آئل آج ہوگا ہے ما شاء اللہ الحمدللہ ہمارا گوشت تیار ہو چکا ہے اللہ ہم سب کے کاربار میں رزق میں برکتن ڈالے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے جی آج کی ٹیش کا گوشت یہ دیکھیں جی اور اتنا ٹیسٹی ہے کہ آپ ہر آدمی جو ہے وہ اس کو ایزیلی بنا سکتا ہے تو اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کوئی نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جب تک کہ یہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی